دوستو اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کی پتنی پانچ پتیوں کو رکھے گی اور یہ چیز illegal نہیں ہے تو آپ کو کیسا لگے گا کیا آپ کو پتا ہے کہ ایک سمیں ایسا بھی تھا جب چائنا کے لوگ اپنے ہی بہنوں سے شادی کر سکتے تھے اور اسے برا بھی نہیں سمجھا جاتا تھا اب آپ کہیں گے کہ یار بھلا یہ کیسے میں پاگلوں والی باتیں کر رہا ہوں کیونکہ یہ ساری چیزیں تو illegal ہیں لیکن دوستو اتحاس میں ان چیزوں کو legal مانا جاتا تھا جی ہاں آج کے سمیں میں جو چیزیں illegal ہیں جن کو کرنے پر سزا دی جاتی ہے وہی اتحاس میں legal مانی جاتی تھیں دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اتحاس میں کون کون سی چیزیں illegal تھیں جن پر آج مکمل طور پر پابندی لگ چکی ہے دوستو کہ آپ جکین کریں گے کہ لوگ اپنی ماں و بہنوں سے شادی کیا کرتے تھے اتحاس میں ایک وقت ایسا بھی تھا جس میں یہ سب کچھ legal ہوا کرتا تھا عجیب و غریب رسم کی شروعات چائنا میں ہوئی تھی چائنا کی رائل فیملیز میں یہ رواج عام تھا کہ راجہ اور مہ راجہ اپنی ماں و بہنوں اور ایون کے اپنی بیٹی سے بھی شادی کر لیتے تھے کیونکہ وہ سب شاہی خاندان کے سربراہ تھے اس لیے ان کے لیے یہ سب کچھ legal تھا اور وہ کچھ بھی کر سکتے تھے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اگر ہسٹری کو دیکھا جائے تو پتا چلتا ہے کہ انشینٹ ایجپٹ میں رہنے والے فیرون بھی اسی طرح کیا کرتے تھے اس کے علاوہ انشینٹ رومن اور گریکس میں بھی اس طرح کا گھٹیا رواج عام تھا ایک پرسن ایک وقت میں اپنی دو یا تین بہنوں سے شادی کر لیتا تھا اور جہاں تک کہ اس کی پتنی اور ماں بھی ایک ہی مہیلہ ہوا کرتی تھی یہ سلسلہ کئی سو سال تک چلتا رہا پھر آہستہ آہستہ ان میں اویرنس پیدا ہو گئی اور انہیں احساس ہوا کہ یہ چیز غلط ہے اور شاہی خاندان اپنی برابری کے شاہی خاندانوں سے شادی کرنا شروع ہو گئے تھے اس طرح آہستہ آہستہ اس رسم کا خاتمہ ہو گیا اور سرکار نے اس پر پابندی لگا دی ہیون کے ہر دیش میں یہ آج بھی ایک کرائم مانا جاتا ہے اگر کوئی شخص اپنی ماں بہن یا بیٹی سے شادی کرتا ہے تو اسے قانونی طور پر سزا دی جاتی ہے لیکن آپ یقین نہیں کریں گے کہ ابھی بھی دنیا میں دو سٹیٹس ایسی ہیں جن میں یہ کام کرنا مکمل طور پر لیگل ہے ان میں رود آئی لینڈ اور نیو جرسی شامل ہے ان سٹیٹس کے لا کے مطابق کوئی بھی شخص اپنی ماں یا بہن سے شادی کر سکتا ہے اور اس میں کوئی پابندی بھی نہیں ہے دوستو دنیا میں جب بھی میل یا پوسٹ کی بات آتی ہے تو ہمارے مائنڈ میں سب سے پہلا خیال ڈاکومنٹس یا پیپر کا آتا ہے کیونکہ ہم زیادہ تر اپنے اہم ڈاکومنٹس ڈاک کے ذریعے ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں لیکن کیا ہو اگر لوگ اپنے ہی بچوں کو ڈاک کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنا شروع کر دیں سننے میں تو یہ بات انبلیویبل لگتی ہے لیکن ہسٹری میں ایک وقت ایسا بھی تھا جب بچوں کو پوسٹ کے ذریعے بھیجا جاتا تھا اس سرویس میں ڈاکومنٹس بھیجنا تو شامل ہی تھا لیکن کیا آپ یقین کریں گے اس میں جانوروں اور انسانوں کو بھی پارسل کرنے کی سہولت موجود تھی صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آپ دو کلو سے اوپر کی کوئی بھی چیز پارسل کر سکتے تھے انیس سو تیرہ میں ایک سیکس نے سب سے پہلے اس سرویس سے فائدہ اٹھایا تھا اور اپنے ڈاگ کو پارسل کیا تھا اس ڈاگ کو ایک کارٹن میں رکھ کر کارٹن میں سراغ کر دیئے تھے اور اسے سیفلی مطلوبہ ایڈریس تک پہنچا دیا گیا تھا اس سے بھی زیادہ شاکنگ بات یہ ہے کہ لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی پارسل کرنا سٹارٹ ہو گئے تھے امریکہ میں جب پوسٹل سرویس شروع ہوئی تھی تو کچھ ماہ کے بعد اوہائیو کی پوسٹ ماسٹر کے پاس ایک کپل آیا تھا جنہوں نے کہا کہ انہیں اپنے ایک سال کے بچے کو اس کی گرینی کے گھر پارسل کرنا ہے پوسٹ ماسٹر نے اس کے کپڑوں پر ٹکٹس لگا دی تھی اور ان سے پندرہ سینٹس لے کر بچے کو پوسٹ مین کے حوالے کر دیا تھا مزے کی بات تو یہ ہے کہ پوسٹ مین اسے لے گیا اور دیئے گئے اڈریس پر سیپلی پہنچا دیا تھا اس کے بعد بچوں کو پوسٹ کرنا ایک ٹرینڈ بن گیا تھا یہ ایک بالکل لیگل پروسس بن چکا تھا دوستو آپ یقین نہیں کریں گے کہ نائنٹین سکسٹی ایٹ کے دور میں نائجیریا کے اندر ایک مہیلہ کے پانچ پانچ پتی ہوا کرتے تھے اور انہی کو ہزمنز کہا جاتا تھا یہ رواج نائجیرین ٹرائبز میں بلکل عام تھا اور مہیلہ ایک سے زیادہ مردوں سے شادی کرتی تھی اور پھر جب چاہے جس کے ساتھ چاہے رہنا شروع کر دیتی تھی ایون اس وقت پیدا ہونے والے بچے کا باپ بھی وہ مہیلہ ہی ڈیسائیڈ کرتی تھی پھر نائجیرین کانسل نے اسے بین کر دیا تھا دوستو یہ تھی کچھ دنیا کی شوکنگ ٹھنگز آپ کو ان میں سے کونسی حیران کن لگی نیچے کومنٹس کر کے بتائیے گا ایسی انٹریسٹنگ اور امیزنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہی ہے امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو اس کو لائک کر دیں ایسی شاندار ویڈیوز کو لگتار دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ساتھ موجود بیل آئیکان کو بھی پریس کر دیں